اس بار رمضان کی برکت اور آزادی کا جشن ایک ہی وقت میں سمٹ آئے قوم کی خوشی دیدنی تھی مگر جلد ہی کافور ہو گئی جدہ گانا مذہبی تشخص کے نام پر حاصل کی گئی آزادی کا رنگ ہی نرالا ہے غیر مذہب کے سامنے ڈٹ جانے والا مذہبی ذہن اور مذہبیت خود اپنے قطعہ عرض میں قومیت اور لسانیت کی دہلیز پر ہیڑیاں رگڑ رہے ہیں شہر جلتا ہے چنازے اٹھتے ہیں کوہرام بچتے ہیں مگر دعائیں ہیں کہ بے اثر تسبیح ہے کہ بے سمر تہوار ہیں کہ بے لطف اور عبادات کے لاحاصل صاف نیتی شوق و طلب اور فکر و عمل کے بغیر غضوع و خشو بے مانی ہیں فلک کو محض بکارنا ہی کافی کہاں قدم بڑھانا بھی شرط ہے مگر جس جگہ گزرتا لمحہ اور گرتی لاشوں کا دورانیاں ایک سا ہو جائے وہاں فکر و خیال کہاں بلکہ انسانی اور سماجی وحدت دعو پر لگ جاتی ہے سیاسی کھلوار اور گرتی لاشوں کے سائے میں ہماری جغرافیائی وحدت کا بٹوارہ ہاتھ سے چار دہائیاں پہلے ہی ہو چکا جب پاکستان دو لخت ہوا لیکن پھر وہی سیاسی نااکبت اندیشی وہی گرتی لاشوں کی سیاست وہی دلوں کی بجائے سروں پر راج کرنے کی حوص وہی فوج کے ذریعے عمل کا خواب وہی لسانیت کے تاثبات سوال یہ ہے کہ سیاسی اور سماجی شعور اس قوم کو متحد کرنے میں تو ناکام ہوا سو ہوا مگر مذہبی ذہن بھی قومی یکچہتی میں تاثبات کے خاتمے میں انسانی اقدار کو رواش دینے میں ناکام کیوں ہوا کیا ہماری دعائیں اور عبادات اسی لیے بے اثر ہیں کہ یہ عمل سے بہرہور نہیں